کارگل ناما لداخ کی حالاتیں حاضرہ کی سچی ترجمانی اور ہمارے جتنے بھی کام لداخ میں ہوا ہے جو لداخ کو یوٹی بنانے سے لے کے ہمارے گریبوں کو مبت کی رشن دینے تک ہو یا ہمارے لداخ میں یونیورسٹی بنانے سے لے کے سانکو میں ہمارا ڈگری کولج بنانے تک ہو یا جتنے بھی تمام کام میں گنتے جاؤں زوجیلہ ٹرنال سے لے کے حاج کمیٹی بنانے سے لے کے چتنے بھی کام ہوا ہے کاؤنسل کے بجل بڑھانے سے کاؤنسلر کے سلیری بڑھانے سے بڈی سی کا بجل بڑھانے سے لے کے تمام موبائل ٹاور جل جیبن میشن کتنا کم گینوں پی ایم جی ایس وائے سی ایر ایف انگینات کام یہاں موڈی جی کی لیڈیشپ میں ہوا ہے اتنے سارے کام کو دیان رکھتے ہوئے کمل کا بٹن دبانا ہم سب کا مقصد لیکن لیکن ایک شکیت آج ہمارے بارتی ہے جنتہ پارٹری کے اندر جتنے بھی ہمارے کاریاں کرتا ہے ان سب کے ڈیل پہ ان سب کے زبان میں جو آ رہا ہے مندل دیتے وقت ایک تو ابھی یہاں مندل پریزیڈن سبی لوگوں نے کہا کہ ان سے بھی مشورہ کرتا ہمارے جو سیٹیم ونرابل کاؤنسلر لوگوں سے مشورہ کرتا ہمارے لے وکرگل کے جو نیتاؤں سے مشورہ کرتا یا اتنے بھی فرصات نہیں تھا کم سے کم ہم سے تو مشورہ کرتا ہم سے تو کم سے کم مشورہ کرتا یا مان لو انٹی انکمبنسی تھا ہم سے کوئی لوگ ناراض تھے ہم نے کام نہیں کیا پارلیمنٹ کے ایوان میں ہم نے بات نہیں رکھا ہم نے ڈور نہیں کیا کارگل میں نہیں کیا لے میں نہیں کیا ہم نے بہت مسلم میں درار پیدا کیا ایسا کوئی وجہ ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہم صدار لیتے وہ بتا دیتا ہم صدار لیتے بینا ریزن کے بینا ریزن کے ایسے جو ایک انڈیڈیٹ بدل دینا افسوس تو ہوتا ہے ایک انڈیویجول ہونے کے ناتے ایک بندہ ہونے کے ناتے پانس سال جتنا کام کیا دین رنگ لگا گئے جس طرح آپ سب یہاں پہ گوا بیٹھے ہیں ابھی یہاں پہ کچھو سب بتا رہے ہیں کارگل کے ایسے کورنر نہیں ہے جہاں پہ ہم نے قدم نہیں رکھا ایسے کورنر نہیں ہے جہاں پہ موڈی جی کے سکین کے مدیم سے جو ہے وکاس ہم نے نہیں پہنچایا اور سادی سر اس بھارٹیا جنتہ پارٹی کے سنگٹھن کو کارگل کے جو مسلمان علاقوں میں میں سمجھتا ہوں بھی ہم نے کوشیس کر کے پچھلے کاؤنسل الیکشن میں ہم نے کتنے کنڈیڈیٹ کھڑا کرنے میں سب سے سوا کافی دس ہزر ناؤ سو چونتیس ووٹ کمل کے بٹن پہ آیا اس میں ہمارا کنڈیڈیٹ یہاں پہ سبھی لوگ بیٹھے ہیں اس میں ابھی میں یہ لنکر چے والا منصور کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں اتنا کارگل کرتا کو کہ ایفسنس میں بھی پتا چلتا ہے کہ کون ہے یا نہیں ہمارے اگر سب ڈیویزن سانگو کے بات کرے ناؤ کامسلر کا کونسٹیٹوئنسی ہے اور سانگو کے ہیڈ کوٹر سے ہم نے کینڈیڈیٹ نکال کے اچھا ووٹ ہم نے حاصل کیا اب سب کے محنت کیونکہ ہم سب نے ایک ٹیم وارک کیا تھا ہم نے دین کو دوڑا راڈ کوڑا اس پارٹی کو ہم نے کھڑا کیا لیکن سنگٹھن کو اتنا مضبوط کرنے کی بہوجود بھی بینہ ریزن کے ٹکٹ کارڈ دینا یا کوئی ہم کو بولتا کہ آپ پارٹی کے ایڈولوجی سے بہار جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی گھوٹا لائے کیا یا آپ کا نام کہیں کوئی سیکشول سکینڈل میں آ گیا ہم نے انہیں بودی جی کو بدنا دیا کوئی جاب نہیں بس ایسے ہی کسی کا مرضی چلا کر دیا دوسرے کو کھڑا کر دیا ہم کو دوسرے ویکٹری سے کوئی شکیت نہیں وہ میرے اچھا دوست ہے لے گا جو سی سی صاحب اچھا ہم ساتھ میں کام کرتے پارٹی کا اچھا کاریا کرتا ہے لیکن پارٹی کے یہ طور طریقہ جوہے آج کسی بھی کاریا کرتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اور ہم پارٹی کے کاریا کرتا ہونے کے ناتے لدان میں آپ لوگ پارٹی کے ہم کو نیتا مانتے ہیں ہمارا زمار بھی بنتے ہیں اس مشکل آزار میں ہر جگہ جا کے اس پارٹی کو اور بھی سنبھال کے رکھنا ہے بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ میں سے ابھی لوگ جیسے کہ یہاں پہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے شخصیت کو دیکھ کے آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہم اس پارٹی سے جوڑے ہیں اب آب ہی کنڈی دیر نہیں رہے گا تو ہم نوٹا پہ دباؤں کیا ہم دوسری پارٹی جوین کروں کیا سبھی لوگ پوچھ رہے آج اگر میں چک بیٹھتا میں گھر میں سو کے بیٹھتا ہے تو ہمارے کاریا کرتا لوگ کیا سمجھیں گے آج اس لئے اس دور کا ہو رہا ہے کہ بھئی جتنے بھی ہمارے وارکر ہیں ان کے ساتھ سالہ مشروع ہو ان کے ساتھ ایک چرچہ ہو کیونکہ ہم سب میں ایک رابطہ ہے ہم سب میں ایک ایموشنل کریکٹیوٹی ہے ہم نے اس پارٹی کو زندہ رکھنا ہے ہم نے لداخ کو آگے بڑھانا ہے ہم نے کرگل کو ترقی کرنا ہے ہم نے یہاں کے گریب مجدور جتنے بھی یتیم ہے ان کو جو ہے سرکار اس سارے مورت ان کو پہنچانا ہے اس کام کو ہم آگے بڑھا رہا ہے ہم کوئی پارٹی کے خلاف جائے کے نعرہ نہیں لگ رہے ہیں آج بھی ہم بھارتیا جنتہ پارٹی کے جنڈا لگا کے چلتے ہیں آج بھی ہم بھیجے پی زندہ بات کے نعرہ لگا رہے ہیں آج بھی ہم نرندر مودی جی کے لئے کھڑے ہیں ہم پارٹی کے خلاف نہیں ہیں پارٹی اوپس میں بیٹھ کے کچھ لوگ کا ناریٹیف سیٹ کر رہا تھا نہیں جمعوں کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے نکال دو اگر یہ کاریا کرتا لوگا ایکسپ کرنے کے لئے دیانے نکال دو چھے گئے اگر کسی لوگ بھلا سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس پارٹی کو کاریا کرتا اور ہم لوگ چلا رہا ہے یا صرف دو چار لوگ چلا رہا ہے شکا دیئے ہیں آج ہم نے پیچھلے دو تین مینے سے ہم نے پٹھی کے اندر بھار بھار بھولا صدا رو صدا رو صدا رو آخری اس نو بات پہ پہنچنے کی آج مجبور ہوں کہ ہم میدان پہ نکال دو پڑا ہے مینڈٹ ڈگلیئر ہونے کے اگلے سے تین دن میں گھر میں چھپ بیٹھا ہے بہر نہیں آیا ہے پھر بھی میں نے ایک وینڈو دیا تین دن موقع ہے اس سسٹم کو صدا رو وارکروں کو خوش کرو کیا کرنا ہے آج وارکر لوگ جو ہے کینڈیڈیڈڈ کو ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہو رہا ہے حنکہ کینڈیڈیڈیڈ کا کسور نہیں ہے وہ بیچارہ فاس گیا بیچ میں نہ وہ کیمپین کار پا رہا ہے نہ وہ نومینیشن فائل کار پا رہا ہے وہ بیچارہ فاس گیا اور وہ فسانے والا بھی اپنے بیچ میں سے چار لوگ ہیں وہ فسانے والا اگر پارٹی ڈسپلینی ری ایکشن لینا چاہتے ہیں ان چاروں کو پکڑ گئے نجل رونا ہے آج پارٹی ہمارا جو ہے لے میں کارگل میں اتنے اچھے خاصے پارٹی بڑھ گیا ہم جتنے کے تعدار پہ بڑی مرجن کے ساتھ پیچھلے بار بھیلیس ہزار ووڈ آیا تو اس بار میں نے شروع میں نعرہ لگا تھا پچاس ہزار پار کا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے اور یہ کیا کر دیا آپ نے پانچ ہزار بھی ملنا ووڈ مشکل کر دیا یہ کون سا طریقہ ہوئا لیکن پارلیمنٹری الیکشن جیتے یا ہرے ہم نے اس پارٹی کو زندہ رکھنا ہے اس پارٹی کو ہم نے سمیٹھ کے رکھنا ہے آج میں جس لڑے کو لے کے آگے نکل گیا ہوں میں پارٹی کے لئے نکل گیا ہوں جیت جنسہ ہے باہ کے بڑھو ہم تمہارے ساتھے جیت جنسہ ہے باہ کے بڑھو ہم تمہارے ساتھے یہ تو ہمارا خیصہ ہے جنہ چلن کے ساتھے میرا یہ شکایت بلکل نہیں ہے کی منڈیٹ مجھے کیوں نہیں دیا ہاں ایک بندہ ہونے کے ناتے پانچ سر کام کی آپ لوگوں سے ملا تو تھوڑا دور ہوتا ہے لیکن چلتا ہے تسری دن سمجھنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی گرسی کسی کے نام پہ انتقال نہیں ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں آپ کے کارگل میں کتنے سیزی بدل گیا کتنے ایم پی کارگل سے کتنے ایم پی لے سیزی کتنے لوگ منیشٹر بانکے وہ ریٹائن ہو گیا سابق ہے ہو گیا ہوتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں شکایت ہمارا وہ نہیں ہے کہ آج میرا گرسی جائے رہا ہے مجھے کون سا کرسی ملے گا شکیت میرا وہ نہیں ہے ہم بھارتیا جنتہ پارٹی کے کٹر نیتا ہے ہم اس پارٹی کی ایڈولوجی کو مانتے ہیں ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کو مانتے ہیں لیکن یہ ماننے والوں کے ساتھ اتنا غلط کیوں ہوتے ہیں ہمارے کاریا کرتاؤں کے ساتھ غلط کیوں ہوتے ہیں یہ اس چیز کے لئے میں کارگیل میں جتنے بھی ہمارے بھارتیا جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے کاریا کرتاؤں کو بتانا چاہتا ہم حضرت امام حسین کو ماننے والے لوگ ہیں ہم ظلم کی خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں نہ ہم ظلم سہیں گے نہ ہم ظلم کریں گے ٹھیک ہے اس لئے آج ہم آگے آگے آواز نکال رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کو تقلیف ہوگا بہت سارے لوگوں کو ہوگا جو لوگ اس غلط سسٹم چلا کے ان کو بینیفیٹ مل رہا ہے ان کو تقلیف ہوگا اور ہمارا مقصد ہی ان کو تقلیف دے رہا ہے لیکن اس سسٹم کو ہم صدا لیں گے ہم اپنے پارٹی کو ایسے بھگا ہم اپنے پارٹی کے جنڈا جیس نے اٹھایا ہے اس پارٹی کے مان سمبان اور کاریا کرتا کے مان سمبان کو ہم آگے رکھیں گے آج سبھی لوگ پوچھ رہا ہے جیس طرح کارگیل سے ابھی ہم یہاں تائے سیرو سے پانی کھار سے جو ہمارے کارک کارتاؤں سے جو مل کے آئے سبھی لوگ بول رہا ہے ہم اپنے پارٹی چھوٹ کے اپنے تنظیم چھوٹ کے آپ کے ساتھ جڑا آج آپ ہی گھڑا نہیں رہے گا تو ہم کہاں جائیں گے ہم تو بے باس ہیں ہم تو یتین کی طرح ہو جا رہا ہے کم کوئی دوسری پارٹی کے کچھ لوگ تنگ کریں گے تو کس کو شکیت کرے گا کون آئے گا ان کو مدد کرنے کے لئے یہ ہمارے ورکروں کا چنتہ ہے اب وہ کام کون کرے گا چنتہ یہ ہے اس لئے ہم سب نے ایک رابطہ شروع کیا ہے اور یہ اکری منزل تک ہم نے رابطہ رکھنا ہے میں آپ کو میں اشور کرنے آیا ہوں یقین دلانے آیا ہوں آج بھی میں آپ لوگوں کے لئے لڑوں گا آج بھی ہم اس پارٹی کو زندہ رکھیں گے لیکن اس طرح سے کچھ لوگوں کو من مرضی ہم پارٹی کے اندر سے بھی کرنے نہیں دیں گے باہر سے ہی گھرنے بات ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے منظور ہے اس لئے کال آپ نے زنسکار میں دیکھا کتنے لوگ شور مچا کے چلا رہا ہے کتنے لوگ شور مچا رہے ہیں لے میں آپ نے ائرپورٹ کا جو نظارہ دیکھا ہم نے کسی کو نہیں بلائیا رات کو سڑے ناؤ دس بچے میں نے جہاز کے ٹکٹ کیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کیونکہ مجھے انداز آتا کہ یہ شور ہوگا ڈلی میں بیٹھے نیتاوں کو کہنے یہ نہ لگے کہ میں نے لوگوں کو ساکر لیا اس لئے میں نے چھپ چھپ رات کو ٹکٹ کر کے صبح آنے کا تھا میں نے اپنے اوفیس میں بتایا کہ بھئی کل میں آ رہا ہوں گھڑی لے تو ایسے کر کے لوگوں میں آپ دیکھو ائرپورٹ میں بھی سی اے ڈی کے لوگ بٹھتے ہیں آئی بی کے لوگ بٹھتے ہیں کافی لوگ بٹھتے ہیں جہاز کے جو آپریٹر لوگ بٹھتے ہیں کہیں سے میسیج ویرل ہو گیا صبح آپ نے دیکھا تین گھنٹے میں پانچ سو لوگ وہاں کھڑا ہو گیا کیوں کیونکہ ہم نے ایک ایموشنل کلیکٹیوٹی کیا ہے وکاس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اس ایموشنل کلیکٹیوٹی کو نہیں دیکھتا اور پارٹی کے خلاف کبھی نہیں جانا ہے پارٹی کے اندر بیٹھ کے ہم نے اس پارٹی کو کھڑا کرنا ہے اب بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے کہ پارٹی آپ کے بعد نہ مانے کاریا کرتاؤں کے مان سمان نہ بڑھے لوگوں کو جو ہے تسلی نہ ملے تو کیا کریں گے تو میں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے اب لوگ بتائیں کیا کرنا چاہیے چاہیے جو آپ کال چھبیس طریقوں الیکشن کے نوٹیفیکیشن آیا زیادہ دین تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے یہ اوپر بیٹے وہ پارٹی والے سمجھ سمجھتے ہیں نیچے اور گھر بھی سمجھتے ہیں تین دین میں اپنے گھر میں بیٹھا کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ کوئی بات کرنے آ رہے ہوں گے کوئی تمیز سے پیش آئیں گے کہ کیسے اس کو ہم ٹھک کریں کوئی ٹھک ڈانگ سے جو ہے ہاں ہم میں کیا سمجھوں وہ پارٹی کے طرف سے آ رہا ہے ذاتی طور پر آ رہا ہے ایسے بات سننے آ رہا ہے کیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بھی گھڑا ہے تین دین کمرے میں بیٹھنے کے بعد چوتھے دین میں نے سوچ لیا اب میدن پر اتارنا پڑ گیا تو کال سے شروع کہ آج ہم میدن پر ہیں برسوں اور ایک دو تین میدن پر رہیں گے آپ سبھی لوگوں سے سالو ماشورہ کریں گے دیسیجن میرا نہیں ہوگا دیسیجن آپ لوگوں کو آ رہا ہے ہارے کرتا ہوں کا ہوگا ہے تو آپ کے ڈیسیجن کے حساب سے اگر آپ لوگ بولیں گے جمیان جی بہت ہو گیا نوٹنکی بیٹھو چپ چپ ہم بیٹھنے کے لیے تیارے ہیں آپ لوگ بولیں گے بئیس ہم پارٹی کے اندر سے لڑنے کے لیے تیارے ہیں دوبارہ میں ہوں ناگچا نمازور رہچو ناگچا ہوں ستر اتارنا ناگچا ہوں ستر اتارنا ناگچا ہے ناگچا ہوں تو آپ سے ڈیسیجن رنگ یہاں چپ چکهم کتاؤ کو ڈیسیجن دере dust ہے ڈیسیجن زیارے担ک ڈیسیجن گیا ڈیسیجست جاتا۔ ڈیسیجن ڈیسیل جایشک تورنا لابیگ زرین اتا تاما جیگ سونسے بیمتیا